نمسکار میں ہوں اجا اکمار اور آپ دیکھ رہے ہیں دیش بر کی بڑی خبروں کے ساتھ دس تک شروعات کرتے ہیں چین سے اکر کا چین چاہتا کیا ہے خلاصہ ہوا ہے کہ بھارت کو پریشان کرنے والی ایک اور چین کی چال کیا ہو سکتی ہے خبر یہ آئی ہے کہ چین نے ماؤنٹ ایوریسٹ پر اپنا ایک سیسمک سینٹر بنایا ہے بہانہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھوکم کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ سیسمک سینٹر بنایا ہے لیکن جانکاروں کی اگر مانے تو اصل نشانہ ہے ہندوستان پر نظر رکھنے کا یہ نظر رکھنے کا کہ اگر بھارت پرمانو شستروں کا پرکشن کرتا ہے تو اس کی جانکاری چین کو سب سے پہلے ملے اور اس سیسمک سینٹر سے چین یہی کرنا چاہتا ہے کیا ہے چین کے ناپاک رہا دے؟ ذرا دیکھیں دنیا کا سرطاج ماؤنٹ ایوریسٹ اس ایوریسٹ پر چین کی آنکھیں ایوریسٹ پر چین بنا رہا ہے بھوکمپ ماپی سٹیشن کیا ہندوستان پر کڑی ہیں چین کی آنکھیں؟ قدرت کے زلزلے سے بچنے کا ارادہ ہے یا بہانہ یہ تو چین ہی جانے لیکن دنیا کی سب سے اونچی پہاڑی چھوٹی سے ہندوستان کو دیکھنے کی تیاری کر رہی ہے ڈریگن کی آنکھیں آخر چین بنانے جا رہا ہے ماؤنٹ ایوریسٹ پر بھوکم کا آنکھلن کرنے کے لیے ایک خاص اسٹیشن ہندوستان کے ساتھ دوستے کی آنکھ مچولی کھلنے والا چین اس خاص مسئلے پر بھی بھارت کو اپنا سہیوگی بنانے کے دنگے ہاں تا رہا کافی سمیہ تک دونوں دیشوں کے بیچ اس بات پر چچا ہوتی رہی کہ ہمالیہ کی طرائی میں ماؤسم اور بھوکم کا سہی آنکھلن کرنے کے لیے دونوں دیش ساجہ پروجیکٹ تیار کریں گے اس کے تحت ہی ماؤنٹ ایوریسٹ پر دونوں دیشوں نے مل کر بھوکم ماپی اسٹیشن بنانے کا پیسہ کیا تھا لیکن وہ چین ہی کیا جو اپنی زبان پر قائم رہے اس مسئلے پر بھی وہ اپنی زبان سے مکر گیا خبر یہ آ رہی ہے کہ چین اب اکیل ہی ماؤنٹ ایوریسٹ پر اپنا بھوکم ماپی کیندر بنا رہا ہے ویسے تو ماؤنٹ ایوریسٹ کے ادھکتم اچائی ہے آٹھ ہزار آٹھ سو اڑتالیس میٹر لیکن چین کا اسٹیشن بنے گا سمدر ترد سے قریب چار ہزار دو سو پچپن میٹر کی اچائی پر یعنی ایوریسٹ کے آدھی اچائی سے چاروں طرف گھومیں گی چین کی شاتید نگاہیں جو پرپس ہے ایک تو سائزبک ویوز کو ڈیٹیٹ کرنا دوسرا نیوکلئر ٹیسٹ کو ڈیٹیٹ کرنا ہندوستان میں کو ٹیسٹ ہو تو اس کو ڈیٹیٹ کرنے کے لیے ایک اچھا کیاویپلیٹی ہے بھوکم کو بھاپنا تو بس بہانہ ہے نشانہ تو ہندوستان ہے ہندوستان کے پرمانو پریقشن پر نظر کوریا کی گھٹنا سے بڑی آشن کا چین کا کہنا ہے کہ اس کا کینگر اپنے بھوکم پربھاویت علاقوں میں کوئی حادثہ ہونے سے پہلے ہی ان کی جانکاری لینے کے لیے بنایا جا رہا ہے لیکن چین کی کتھنی اکثر اس کی کرنی سے مل نہیں کھاتی ایسا مانا جا رہا ہے کہ بھارت کے سمبھاویت پرمانو پریقشنوں پر اپنی پینی نظر رکھنے کے لیے چین نے قرید سوال چار ہزار میٹر کی اچائی پر اپنا سینٹر بنایا ہے بھوکم کی حقیقت بھاپنا تو بس بہانہ ہے اگر ہم کوئی ایکسپلوجن کرتے ہیں چاہے مائن میں اندر کرتے ہیں یا ایسے نیوکلئر ایکسپلوجن کرتے ہیں تو وہ ایک کرتیم روپ سے یا آرٹیفیشل طریقے سے ہم بنا رہے ہیں ایکٹیویٹی کر رہے ہیں تو اس میں بھی ویلز ایسی ہی نکلیں گی اور جو ویلز ہیں چین کی سرکاری ریپورٹ کے مطابق قریب دس مہینے پہلے شوانگو اسپیشل زون میں اس نے ایسا ہی ایک اسٹیشن بنایا تھا اب سوال اٹھتا ہے کہ بھارت کو درکنار کر کے اچانک ایوریسٹ پر نیا اور کافی بڑا اسٹیشن بنانے کا کیا تک ہے خاص بات یہ ہے کہ اپنے پرانے بھوکمپ ماپی اسٹیشنوں کا استعمال چین اترکوریا کے پرمانو پرکشن سے جوڑے آنکھڑے جھٹانے میں کرتا رہا ہے ایسے میں ایوریسٹ پر چینی آنکھوں نے بھارت کے لئے خطرے کی گھنٹی تو بجا ہی دی ہے دلی سے ریما پراشر کے ساتھ آج تک پیرو